پورے دا اسلام کا دار و مدار اور ایمان جو ہے دو چیزوں کے درمیان ہے ال ایمانو بین الرجائے والخوف کہا جاتا ہے ایمان یہ ہے ایک طرف تو امید ہے اور دوسری طرف جو خوف ہے اور ان رجا اور خوف دونوں کے درمیان اصل میں ایمان ہوتا ہے آج لوگوں کے گمراہی کا اور بہت سے لوگوں کے دین کے دوری کا سب سے بڑا سبب بن گیا ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کی رحمتوں پر امید لگا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے نکال دیا ہے صرف اللہ کی رحمتوں پر اللہ کے فضل و قرم پر امید رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ روزے بھی نماز بھی اسلامی سارے احکام بھی چھوڑ دیتے ہیں حقوق اللہ حقوق اللہ عباد سب ترکر دیتے ہیں نماز جیسے فریضے کو بھی نہیں ادا کرتے صرف اس بنا پر کہتے ہیں اللہ بہت مہربان غفور الرحیم ارحم الرحیم ہے اور اس قدر انہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کر لیا اس کی وجہ ناظرین صرف یہ ہے کہ ان کی نگاہ رحمت پر اور ترگیب پر ہے اور ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی عذاب اور تخویح پر نہیں ہے اسی لئے اہل سنت والجماعت نے کہا ایمان دو چیدوں کے درمیان ہے ایک اچھی امین اور دوسرے در اور خوف ان دونوں کے درمیان ایمان ہوا کرتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ اپریٹر سے ای پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں ای پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی